ویلکم لرنالوجی فیملی آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ ایم ٹی کے ٹوزان چونڈی فور کو کلیئر کرنے کے لیے ایم ٹی کے ٹوزان چونڈی فور کو ٹریک کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی بکس کی ضرورت ہے ہم نے کون کون سا سٹڈی مٹیریل یوز کرنا ہے کون سے ریسورسز استعمال کرنے ہیں کون سے نوٹس ہمیں کہاں سے ملیں گے اور کون سی بکس ہمیں کہاں سے ملیں گی تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے نگلک نہیں کرنی کہ جو بھی آپ کا پروونس ہے ایدھر ایس فرم پنجاب اور سندھ کے پی کے یا وٹیور ایف ایس فیڈرل اور وٹنوٹ آپ نے اس کی ٹیکسٹ بکس جو ہیں اپنے ریلیٹیو بورٹ کی سب سے پہلے آپ نے ان کی ٹیکسٹ بکس کو فالو کرنا ہے جیسے کہ میرے پاس میں پنجاب سے ہوں تو میرے پاس پی ٹی بی کی بکس تھیں تو میں نے پی ٹی بی کی بکس کو فالو کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ بائیو کے لیے میں نے پی ٹی بی کی فرسٹ ہیر اور سیکنڈ سیکنڈیر کی بکس کو فالو کیا ہے سیکنڈلی جو چیز میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ پی ٹی بی کی بک یہ کانسٹینٹ آپ کا ریسورس ہونا چاہیے جو آپ کے ریلیٹیو بورٹ کی بکس ہیں وہ آپ کا کانسٹینٹ سورس ہونا چاہیے سٹیڈیز کے لیے آپ نے اپنی بکس کو نگلیک نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنی بکس کو پرپیر کرنا ہے سیکنڈلی سیکنڈ یہ بک ہے نیشنل بیالوجی یہ بک ہے سر تارک محمود سہو ٹھیک ہے اس بک بک میں کیا ہے یہ بک دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ڈی کیٹ نامز ایک ایو ای ایم سی یہ بک ایسی ہے کہ آپ کو اس میں پی ٹی بی فیڈرل کے پی کے سندھ بلوچستان ہر ایک ایک پروینس کا مٹیریل آپ کو اس ایک بک میں مل رہا ہے اس بات کی میں گیرنٹی دے سکتی ہوں کہ اس بک میں ہر وہ مٹیریل شامل ہے جس کی آپ کو ایم ڈی کیٹ ٹریک کرنے کے لیے ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پرپریشن بک ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے نا اور آپ کے پاس آپ پی پروینس کی بک ہے تو آپ کا بائیو کا پورشن کلیر ہے 68 آٹ اف 68 آپ کے گیرنٹی دے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزامپل میں نے میرا جو بورڈ ہے وہ پنجاب بورڈ ہے تو میں نے اپنی پی ٹی بی کی بک کو یوز کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ نیشنل بیالوجی کی بک کو اچھے سے ریٹ کیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے ایمپورٹنٹ باتوں کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے اس میں فیڈرل سے ریلیٹیڈ بکس میں ہیں ایون یہ دیکھیں کہ میں پنجاب سے ہونے کے باوجود میں نے صرف پی ٹی بی کی بک کو یوز کیا میں نے فیڈرل کو یوز نہیں کیا میں نے صرف نیشنل بیالوجی کو یوز کیا کیونکہ نیشنل بیالوجی میں ہر وہ ایمپورٹنٹ لائن لکھی ہوئی ہے جو کسی بھی پروینس کی بک میں منشنڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ سارا سارا نہیں پڑھا میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے س بھی موجود ہیں یہ ساری انفرمیشن یہ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ساری انفرمیشن لکھی ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ چہری آنڈا ٹاپ بات یہ ہو جائے گی اگر آپ یہ نیشنل بیالوجی کی پریکٹس بک پی لے لیں گے ٹھیک ہے یہ 3000 پلس ایم سی کیوز کا قویسٹن بینک ہے یہ بھی ایم ڈی کیٹ نام ایک ایو ایم سی سب کے لیے ہے یہ نیشنل بیالوجی کی پریکٹس بک ہے یہ بھی سرطارک محمود کی ہے اور اس میں ایم سی کیوز کیون ہے ٹاپک وائز یہ نیشنل بیالوجی میں آپ کو ٹاپک وائز بھی سارے ایم سی کیوز مل جائیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ چپٹر نمبر فور کا ہے سیل سٹرکچر ان فنکشن کا تو اس میں سیل تھیری ہے پھر پروگریوٹک ان یوکریوٹک سیلز ہیں انیمل ان پلانٹ سیلز ہیں آپ کو ٹاپک وائز بھی ملیں گے اور اس میں سیل وال آ گیا سائٹو پلازم انڈو پلازم گریٹی کلم اور پھر آپ کو جو ایسے questions جو کہ out of the syllabus پوچھے گئے کبھی بھی ایم ڈی کے ایٹ میں جیسے یہ جنرل میں منشن ہیں جیسے ہم مل جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بک بھی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کی پوائنٹس دیئے گئے ہیں آپ اپنا چپٹر اچھے سے study کریں اس کے بعد آپ ان کی پوائنٹس کو یہاں سے آکے ایک دفعہ read out کر لیں اور پھر آپ ایم سی کیو solve کریں اور trust me on this آپ کو کبھی کوئی ایم سی کیو بائیو کا غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں ساری information given ہے اور یہ دونوں books کو میں rate کروں گے 10 out of 10 like 100% guaranteed books ہیں دونوں یہ ایم ڈی کے ایٹ کے preparation کے لیے یہی books ہم نے use کی تھی nationwide مل جاتی ہے ان کے delivery بھی ہو جاتی ہے اور آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو صرف تارک محمود سے ہوں ہے یہ stars academy کے professor ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو next book دکھاتی ہوں English کی English کے لیے میرے پاس یہ book ہے یہ ہے chemical grammar کے نام سے book ہے اور یہ پاکستان کی number one book ہے انگلیش grammar کے لیے اس پہ یہ بات mention بھی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ بھی m ڈی کے ایٹ نامس f sc c a اور c s s تک کے students تو ہیں وہ اس book کو use کرتے ہیں یہ میرے پاس اس کا 22nd year کا edition ہے i think 6th edition ہے یہ دیکھیں mention 6th edition 2022 اس book میں ساری information given ہے یہ colored book ہے یہ سر سلمان الوحید ہے انگلیش کے ایک professor ان کی book ہے یہ ٹھیک ہے تھوڑی سی binding کو ignore کریں تھوڑی سی نکل رہی ہے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں single word choice ہر چیز جو کہ آپ کے انگلیش کے m ڈی کے ایٹ سے اس لیے بس سے related ہے وہ اس میں موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے topic دیکھنا ہے کہ m ڈی کے ایٹ کے اس لیے بس میں کون سا topic ہے اس کو آپ نے یہاں سے آکے دیکھ لینا ہے for example یہاں پہ تھا sentence synthesis ہے construction mistakes ہیں run on sentences repetition redundancy collocations ہیں adjectives verbs پھر ڈینگلنگ modifiers punctuation ہر چیز اس میں mentioned ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے end پہ بھی mcqs given ہے ہر board کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2017 18 19 پھر یہ 2010 11 ہر چیز کے mcqs یہاں پہ given ہیں انگلیش کے لیے یہ best book ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں daily basis پہ پڑھیں یہ دیکھیں یہ synonyms آگئے ہیں daily basis پہ آپ اس کو پڑھیں اکیٹ میں جاتے ہوئے پڑھ لیں 10 to 15 minutes 20 minutes نکالیں کھانا کھاتے ہوئے اس book کو read کر لیں like best 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 book ہے جس کو میں recommend کروں گے اب بات آدھاتی ہے chemistry کی books کی تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اپنی جو province ہے province کی books کو تو آپ نے بالکل بھی neglect نہیں کرنا نا یہ میرے پاس province کی books ہیں میری پی ٹی بی کی ہے یہ class 12 کی book ہے یہ first year کی book ہے تو رسین کی بائنڈنگ کو ignore کریں بہت یہ 2-3 سال پڑھنے کے بعد books کی یہی حالت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے ساتھ ساتھ highlight کرتے جانے اور کوئی بھی ایسا point جو آپ کو federal کی books سے ملے اور ہماری book پہ mention نہ ہو وہ آپ نے جیسے solids کے chapter میں کچھ points given ہیں body centered cube face centered cube کے ان کی values ہیں وہ آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی book پہ side پہ لکھیں تاکہ جب آپ provision کریں تو آپ کو آسانی ہو اور بار بار آپ کو الگ الگ سے books نہ کھولیں پڑے کیمسٹری کے لیے ساتھ یہ organic اور inorganic کے ہے اس کے علاوہ جو چیز میں ریکمینڈ کروں گی بلکہ میں 100% ریکمینڈ کروں گی اس چیز کو کہ آپ سر واجد علی کمبو کے لیکچرز لیں یوٹیوب پہ یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے اب اپنے یوٹیوب کا چینل بنا لیا ہے انہوں نے سارے امڈی کیٹ کے لیکچرز اس پہ اپلوڈ کیے ہیں اور یہ اب میں نے ان کی ایک book order کی تھی یہ ہے walk etb series walk یعنی واجد علی کمبو سر کی یہ book ہے امڈی کیٹ کے لئے chemistry کی ایک پس پوائنٹ یہ ہے اس book لینے کا کہ اگر آپ ان کے لیکچرز نہیں لیتے یا آپ کسی بھی سر کے لیکچرز نہیں لیتے ٹھیک ہے آپ گھر پہ تیاری کر رہے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ لیکچرز لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس book کو open کرنا ہے یہ book آپ لے لیں یہ میں نے order کی تھی یہ i guess 1275 میں مجھے یہ with delivery میرے گھر پہ مل گئی ہے book آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک chapter لینا ہے for example guesses ہے page number 35 پہ آپ آ جائیں گے آپ نے یہاں سے پہلے اس کو read کرنا ہے اگر آپ پی ٹی وی کو بھی نہیں پڑھ رہے federal کو بھی نہیں پڑھ رہے کوئی lecture بھی نہیں لے رہے اگر لیکن آپ کو یہ والی باتیں تیار ہیں جو اس book میں mentioned ہیں تو آپ کے 54 by 54 guaranteed ہیں ٹھیک ہے اس میں ہر وہ important بات ہر وہ formula ہر وہ information mentioned ہے جسے کوئی بھی کبھی بھی mcq بن سکتا ہے اس کے بعد یہ ان کے conceptual questions ساتھ ساتھ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں critical thinking اور end پہ ان کی practice exercises بھی موجود ہیں practice exercises کے ساتھ یہ دیکھیں pre-empticated multiple choice questions اس میں لیے گئے ہیں اور ان سب کے answers with explanation اور correct key اس میں mentioned ہے ٹھیک ہے یہ book بھی میری طرح سے 100% recommended ہے یہ 10 by 10 میں اس کو rate کروں گی یہ book آپ لیں اور آپ کے 54 by 54 guaranteed ہیں انشاءاللہ next بات آتی ہے physics کی physics ایک بہت important اور بہت سارے students کو physics میں بہت ساری problems waste کرنی پڑتی ہیں اور physics at the same time بہت زیادہ students کو difficult بھی لگتا ہے تو physics کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ میرے پاس میری ptb کی books available ہیں یہاں پہ physics کی first year second year آپ نے سب سے پہلے تو ان کو پڑھنا ہے نا جو بھی آپ نے like force and motion پڑھنا ہے work and energy پڑھنا ہے آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد اپنے notes منائیں formulas لکھیں اور practice practice and practice physics کے لئے تو practice کو آپ بالکل neglect نہیں کر سکتے نا like یہ بالکل crucial point ہے physics کے لئے کہ آپ میں practice ہی کرنی ہے ٹھیک ہے physics کے لئے ایک اور book market میں بہت زیادہ جو ہے وہ popular ہے اس کا نام ہے expert physics ایک بہت اچھی book ہے اس کے pdf بھی مل جاتے ہیں اور وہ hard copy کی form میں بھی available ہوتی ہے میرے پاس اس کے pdf پڑھے ہوئے ہیں first year کے second year کے اگر کسی کو اس کے pdf چاہیے ہیں تو وہ مجھے comment میں بتا سکتا ہے میں ان کے ساتھ link share کر دوں گی آپ وہ اپنی books download کر سکتے ہیں اور pdf سے آپ ان کو study کریں best step ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے اب ہم نے general mcqs کی practice کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کون سے book دیکھیں تو میں آپ کو ایک book دکھاتی ہوں there is grip کا یہ question bank ہے 15,000 mcqs well up ٹھیک ہے یہ 2022 کا ہے cause یہ last year کے ہیں بلکہ in fact 2 سال پرانی books ہیں یہ cause میں نے جب امٹی کر دیا تھا میں یہ تب کی بات کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ grip کی book ہے 15,000 mcqs والی اس book میں topic wise بھی mcqs given ہے یہ دیکھیں uhs past papers بھی given ہیں for example یہ دیکھیں یہ procureur's کا topic کھلا ہے shape and size of bacteria ہے cellular structures of bacteria ہیں پھر introduction ہے پھر pmc میں جو practice test test تھے وہ سارے mcqs given ہیں اسی کے ساتھ سے uhs کے past papers تھے وہ بھی یہاں پہ دیا گئے ہیں سب ان کی answer keys میں ہیں ایک اس book کا جو مجھے fault نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ sometimes ان کی answer keys میں بہت mistakes ہوتی ہیں بائیو میں پھر بھی tolerable ہوتا ہے cause information based ہوتا ہے لیکن جب بات آتی ہے کہ آپ نے کوئی question تو solve کرنا اور پھر answer predict کرنا تو chemistry of physics کے key میں مجھے mistakes لگتی ہیں کچھ اور اور ایک اور بات کے جس mcq کی مجھے چاہیے ہوتی تھی explanation وہ مجھے اس میں نہیں ملتی تھی physics اور chemistry کے اگر بات کی جائے تو تو یہ ایک اس کا minus point ہے otherwise اگر آپ نے general practice کرنی ہے تو یہ بہت اچھی book ہے cause بہت vast information آپ کو ایک ہی book میں مل جاتی ہے right اسی کے ساتھ ساتھ ایک میں نے نمز کے لیے book order کی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ book آج کل آپ کو بہت ads میں instagram ہی درودھر ملے گی اور اس book پہ آپ نے بلکل پیسے waste نہیں کرنے یہ book میں طرف سے بلکل بھی recommended نہیں ہے بلکل فارق book ہے i don't know اس book بنانے کا مقصد کیا تھا بلکل کوئی پچاس ساتھ ایم سی بیوز دے کے نہ پھر ان کی answer keys end پہ correct ہیں نہ ان کی کوئی explanation given ہے تو یہ ایک بہت average book ہے like اتنی سی information آپ کو اور کسی بھی book مل سکتی ہے تو یہ book میں طرف سے recommended نہیں ہے یہ book میں نے بہت ads لکھی بہت ads لکھی اور بہت لوگ جو recommend کرتے ہیں honest reviews نہیں دیتے یہ بات بہت بری ہے میں نے کسی کا review دیکھا انہوں نے اس book کو بہت recommend کیا میں نے ان کے review سننے سے یہ book order کر لی آئی بھی یہ بہت لیٹ تھی around 1500 something کی آئی تھی یہ مجھے ملی تھی اور add the end اس book کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو please آپ اس book پہ invest نہیں کیجئے گا اگر آپ اس کی کبھی add دیکھیں تو اس کو honest review مت سمجھے گا نیکس ایک book ہے ایرا کی ایرا ایک academy ہے ملتان میں ایرا یہ وہاں کے professors نے book بنائی ہے اور یہ book بھی اچھی ہے like میں اس کو recommend کروں گے اگر آپ نے بالکل conceptual roadmap چاہیے آپ کو mcu's کا تو آپ کو وہ اس book سے مل جائے گا لیکن اگر آپ for example یہ book نہیں بھی لیتے ہیں آپ باقی practice book استعمال کر رہے ہیں for example آپ نے kips کے practice books لیویں ہیں یا stars کی لیویں ہیں یا step کی لیویں ہیں تو وہ بھی best ہیں لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ صرف practice books پہ نہیں اور بھی جگہ آپ کو بہت ساری information مل سکتی ہے online جیسے کہ ایک سعید یم ڈی کٹ ہے سعید یم ڈی کٹ کے lms بنے ہوئے ہیں وہاں پہ online test attempt کریں پھر اسی طرح سعید یم ڈی کٹ کے لیوہ وائز got ہیں بہت ساری ایسی websites ہیں جہاں پہ آپ کو online test system ملتا ہے free میں تو آپ کوشش کریں کہ سارے resources کو under consideration رکھیں کہاں کہاں سے آپ کو information مل سکتی ہے کہاں کہاں پہ آپ invest کر سکتے ہیں اور اسی طرح top پر ایک ویب سائٹ ہے انڈین جہاں سے بہت سارے یم ڈی کٹ کے ویب سائٹ ہیں انڈین ویب سائٹ جہاں سے بہت سارے یم ڈی کٹ کے questions پلک کیا جاتے ہیں آپ ان کے questions کو review کریں پورا پورا آپ statement لکھیں گوگل پہ اور آپ ان کا answer explanation ہر چیز ملے گی وہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک next video بناؤں گی logical reasoning پہ ایک logical reasoning آپ نے کیسے prepare کرنی ہے کہاں سے prepare کرنی ہے اس کے کتنے واقس ہیں اس کے کتنی value ہے اور اس کو کتنا time دینا چاہیے ٹھیک ہے اب تک اپنا خیال رکھئے گا اور ایم ڈی کٹ کی بھرپور تیاری کیجئے اور انشاءاللہ you'll be very successful and you'll be a doctor انشاءاللہ you'll secure a seat in this exam it is very competitive exam i know بہت سارے injustices ہو جاتے ہیں sometimes paper پہلے leak ہو جاتا ہے key میں اتنی mistakes ہوتی ہیں بہت سارے بچے hard work کرنے کے باوجود seat نہیں حاصل کر پاتے تو آپ کو میں کیا کہوں کیسے تصل لی دوں because injustice ہی بہت ہے پاکستان میں یہ بات تو ماننی پڑے گی تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور next video میں ملتے ہیں اوکی اللہ حافظ